اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کا ٹھیک ٹھاک ہے اچھا کافی دنوں بعد میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں اس لئے کیونکہ آپ کو پتا شورہ آگیا تھا تو اس وجہ سے بھی میں نے ویڈیو بغیرہ نہیں بنائی مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا اچھا یہ کل کا ولاغ ہے کل کے دن یہ کپرے ہیں گرمیوں سوری سردیوں کے ہیں تو یہ نکال کے میں نے دھوپ لگوا دی تھی نا ان کو پھر اس کے بعد میں دوبارہ سوٹکیف میں ڈال کے یہ رکھ دیا تھا پھر تھوڑا سا کام کرنا تھا کام پینڈنگ تھے میں سکوچ سے آکے اصل میں سو جاتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے ذرا شام کو ہی کام کرنا شروع کیا تو میرے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں رات کو کرلوں کام یا شام کو کرلوں اچھا یہ دیکھیں ابھی میں جلدی جلدی سے کچن بھی سبھال رہی ہوں فاج فوروڈ اس طرح سے جلدی جلدی میں کام کرتی ہوں تاکہ جلدی تاکہ کام ختم ہو جائے اچھا پھر میں نے کہا کہ چلو اس کو ویران جگہ کو ہم آباد کر لیتے ہیں پھر میں نے یہاں کارپٹ میں نے دھوکے ایک رکھی ہوئی تھی میرے پاس ایک ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی تو میں نے بچھا دی اوپر یہ اس کے اوپر تلائی بچھائی ہے کپڑا بچھا دی ہے میں نے کہا چلو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا کریں گے تو اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ جگہ پھر تھوڑی کیوٹ کیوٹ سے ہو گئی تھی اب یہاں سینیمن لوز کی تیاری ہوتی ہے نیم گرم پانی لیا ہے میں نے اس پر پورا ایک پیکٹ ہیس کا ڈال دیا ہے دو چمت شینی ڈال دیا ہے اور آپ پانی کے بجائے دودھ بھی ڈال سکتے ہیں خیر میرے پاس پاورر ملک تھا میں نے پاورر ملک ڈال دیا ہے ایوری ڈے تھا میرے پاس میں نے وہ ڈال دیا ہے تو اس کو اپسیٹ ہونے کیا رگ دیتے ہیں میں تو شاور لینے چلی گی تھی تو مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا تو یہ آدھے گھنٹے میں اتنا رائز ہو گیا تھا تو ویسے ہو جاتا ہے پندرہ منٹ میں بھی رائز ہو جاتا ہے تو یہ اتنا رائز ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اب سور وارٹر رڈی ہو گیا اب میں نے یہ تین کپ میدر لیا ہے اور اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں ایک انڈا ڈالا ہے اور آئل آئل دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈالیں اور اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ میں نے ڈالتی ہے اور تھوڑا سا اور میدہ ڈالتی ہے کیونکہ وہ میدہ کم ہو گیا تھا خیل اب اس کو میں ڈھک کر رکھوں گی اوپر آئل لگا کے ادھر میں نے سینیمن سٹکس نہیں ہے اور چینی ڈال دی ہے میرے پاس براؤن شگر نہیں تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر آئل بھی ڈالتی جا رہی ہوں آپ براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس نہیں تھی میں نے چینی یوز کی ہے تھوڑی دیر بعد گھنڈا ایک ہو گیا تھا تو میں نے یہ ہٹایا تو اس طرح سے اپنے مزے کا رائز ہو گیا تھا تو دو ریڈی ہو گئی گیا اب دو کو نیٹ کرنے کی باری ہے اور سینیمن رولز ریڈی کرنے کی باری ہے تو اس کو پھر اس طرح سے میں نے خشکہ ڈال کے نیٹ کر لیا تھا میرے پاس مکھن تھا لیکن وہ نہ سالٹڈ مکھن تھا لیکن مجھے انسالٹڈ چاہیے تھا تو اس لئے میں نے پھر آئل کا ہی یوز کیا یہ اس طرح سے اس کے اوپر میں لگا دوں گی اور اب اس کو ہم لوگ ریپ کر دیں گے اب جس شفتیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جلی جلی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں چلیں شاباش گوڈ یہ ہوئی نہ بات اب اس کی کٹنگ کرنے میں رکھ دوں گی میں نے یہ والا پین دیا ہے اس کے اندر میں نے سینیمن روز چکتے ہیں اس کو میں نے پندرہ بیس منٹ دھک کے رکھ دیا تھا تو یہ رائز ہوگی اچھی طرح اب میں نے تبا لیا ہے تبے کو تھوئی دیر میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اتنا تیز گرم میں نے نہیں کیا اور پھر اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم سے لوگ کے درمیان رکھی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح رکھنا ہے اور پندرہ منٹ بعد آپ نے اس کو اتار دینا ہے اور یہ اتنے مزے کہ سوٹ ڈفی بنز بن جائیں گے آپ کو فروسٹنگ کی بجرورت نہیں پڑے گی میں نے تو فروسٹنگ نہیں بنائی کیونکہ فروسٹنگ کے بغیر اتنے زبدست لگ رہے تھے بہت زبدست لگ رہے تھے اور آپ بھی ٹرائے کریں یہ دیکھیں مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا میں نے جلی جلی سے چائے بنائی ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا میں نے کہا میں پہلے یہ کھاؤں گے پھر چائے بنائی ہے چائے کے ساتھ میں نے یہ چائے کے اندر ڈبو ڈبو کے میں نے پھر یہ کھائیں اور ایک پین تو میں ہی کھا گئی تھی چلنے یہ اپنا خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ